اسلام علیکم ایوریون آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں what are the main causes of blood during pregnancy حمل میں خون آنے کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں یہ ویڈیو آپ کی education information اور awareness کے لیے بنائے گئی ہے سب سے مین وجہ جو حمل میں خون آنے کی ہے وہ ہے placenta development یا placenta کا implant ہونا placenta جب بھی develop ہو رہا ہوتا ہے یا آول جب بھی develop ہوتی ہے یا implant ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کو minor bleeding ہوتی ہے جس کو ہم implantation bleeding بولتے ہیں اس کے بعد جو دوسری مین وجہ ہے وہ opening of cervix اگر بچے دانی کا مو کھولا ہے یا وقت سے پہلے open ہو گیا ہے then جو ہے پیشنٹ کو bleeding ہوتی ہے تیسری مین وجہ ہے placenta previa placenta previa میں placenta جو ہے وہ low lying لائے کرتے ہیں means cervix سے مو کے اوپر placenta implant ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو bleeding ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصہ cervix میں کسی قسم کا ulcer ہے یا polyps ہے then پیشنٹ کو bleeding ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے vaginal infection اور cervical infection اگر ہم اپنی proper hygiene maintain نہیں رکھتے اس کا اچھے سے خیال نہیں رکھتے then vagina میں یا cervix میں کسی بھی قسم کا infection ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو bleeding ہو سکتی ہے دوسری important یہ بات ہے کہ یہاں پہ infection بہت جلدی cause کرتا ہے کیونکہ bacteria بہت جلدی یہاں پہ grow کر رہے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ایک proper moisturized environment ملتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت جلدی یہاں پہ infection cause ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے placenta separation placenta اگر اپنی جگہ سے de-attach ہو گیا ہے margin سے بھی de-attach ہو سکتا ہے اور center سے بھی de-attach ہو سکتا ہے اگر کناروں سے یا درمیان سے placenta separate ہو رہا ہے partially اور completely مکمل طور پر اگر separate ہو رہا ہے یا partially یا half separate ہو رہا ہے then patient کو bleeding ہو سکتی ہے اس کو ہم اپرفشو placenta بولتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اگر pregnant woman کو liver veins آ رہی ہیں means دردیں آنا شروع ہو گئی ہیں then uterus ہمیں بتا ہے contract کر رہی ہوتی ہے اور cervix ریلیکس ہو رہی ہوتی ہے cervix کا منہ اپن ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی bleeding ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے leakage of water bag اگر پانی کی تھیلیب پھٹتی ہے یا پانی کی تھیلیب کو پنچ کرتے ہیں تو ڈیورنگ لیبر جو ہے وہ ڈسچارج آنا شروع ہو جاتا ہے ریڈش کلر میں تو اس دوران بھی patient کو جو ہے وہ bleeding ہو سکتی ہے تو یہ ساری تمام وجوہات ہیں جو کہ پریگننسی کے دوران بلڈ آنے کی وجوہات بنتی ہیں اگر آپ کو اس قسم کے کوئی بھی سائنن سیمٹم شو ہو رہے ہیں تو آپ نے فوراں سے اپنے گالے کو ولڈsels کلمہ ہوں پہلے transition ویرنگ لگو زیارہ ڈیوری مدر مجیف